جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا پھر میرے اٹھارہ ہزار دینار واپس کرو اور اس کو خیال تھا بکھا مولوی کھا پی گیا اسے کتھ تھے انہوں نے اٹھارہ ہزارے دکھول کہ میرے اٹھارہ ہزار واپس کرو یا ادھر دس خط کرو وہ گھر گئے اور اٹھارہ تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی ویسے مہر بھی نہیں ٹوٹی تھی اور آ کے اس کے سامنے رکھ کر فرمایا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی تھی تُو نے صرف اٹھارہ تھا کیا عجب لوگ تھے آئے اس شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغِ رخِ زیوہ لے کر اب تو چراغِ رخِ زیوہ سے بھی نظر نہیں آتی اِذَتْ تُخِذَ الْفَيْءُ دُوَلَا جب حکمران طبقہ عوامی پیسے کو خود لوٹے گا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا جب امانت جس کے پاس رکھی جائے گی کھا پھی جائے گا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا جب مالدار لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ اور علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں تھے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماں کے کلیجے چاک کر دیں گے وَأَدْنَا صَدِقَهُ اور باپ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے وَأَقْصَى أَبَاهُ اور باپ کو دیکھ کے راہیں بدل دیں گے کہیں کوئی کامناک دے گے ہاں یہ میرے نبی نے عجب لفظ کہا عق ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عربی کا لفظ ہے وقوق وقوق کا مطلب نافرمانی نہیں نافرمانی کے لیے ہے مَعَصِيَتْ مَنْ يَعَصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ يَعَصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَاسِ عاصِ گناہگار نافرمانی اور اللہ اپنے لیے کہتا ہے مَنْ يَعَصِ اللَّهُ میرا نافرمان مَنْ يَعَصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اپنے رسول کے لیے بھی کہتا ہے نافرمانی يَعَصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ماں باپ کے لیے اللہ لفظ استعمال کرتا عق عقا والدی عقوق الوالدین عقوق کا مطلب ہوتا ہے میں تمہیں کر کے دیکھا یہ تیشو پیپر ہے نا دیکھو میں اسے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو پرزے پرزے کر رہا ہوں اور اس کے پرزے ساتھ اس ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں یہ جڑ سکتا ہے اب یہ جڑ سکتا ہے عقوق کہتے ہیں کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دینا کہ جڑ نہ سکے یہ اشارہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان دنیا اور دین کو ایسے پرزے پرزے کر دیتا ہے کہ یہ کبھی ہرا نہ ہو سکتا یہ کبھی جڑ نہ سکے گا کوئی پنا پنا سکے ممکن ہے اللہ دنیا میں چار دن اس کو رزق دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا امتحان کی جگہ ہے لیکن اس کی حلاکت دیکھنے والی ہوگی آخرت میں جب یہ ماں باپ کا مجرم بن کے کھڑا ہوگا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی تو بتائیں کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کرنے لگ جائیں گے تو قیامت آجائے گی وہ بیٹے تو بکواس کر دیا کرتے ہیں کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو سامنے مو کھول لیں گی اور ماں اسے بکواس کریں گی تو میرا اللہ حلا دے گا زمین آسمان میں جب بھی یہ حدیث بہن کرتا مجھے ایک قصہ یہ آ جاتا ہے ایک بچے اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں بکواس نہ کر اور اس کی ماں ایسے رو رہی تھی موٹو موٹے آنسوں کے ساتھ تو میرے سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے چھوٹی سی بچی ہوگی میں خیال ہے تیرہ چودہ سال کی اور ماں اس کی پچاس پچپن کے پیٹے میں وہ ماں سے کہہ رہی بھوک نہیں بکواس نہ کر اور آگے وہ ایسے خاموش آنسوں سے رو رہی تھی جب یہ ہونے لگے گا جب بیٹیاں بھی ماں سے نوکروں جیسے سلوک کریں گی وعقع امہ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلح پہ ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا امہ امہ جی حاضر نماز پچھے پڑ ساں تو سی دسو یہ معصوم پاک ہستی کہہ رہی ہے میں گیا تھا ابوہ اللہ کے نبی کی ماں کی قبر کی زیارت کرنے ڈھونڈنے نکلا تھا سن دو ہزار میں عمرہ کیا تھا لیکن عمرہ کے پیچھے میری نیت تھی قبر پہ پہ پہنچنا تو ابوہ بڑے ہٹ کر وہ بستی ہے وہاں پہنچا ایک عرب کی جیپ لے لی تھی کہ پہاڑوں میں قبر ہے موٹر نہیں جا سکتا کئی لوگوں سے کہا بھائی ہمیں حضرت آمنہ کی قبر پہ جانا ہے میرے نبی کی نہیں وہ میری بھی ماں ہے وہ آپ سب کی ماں ہے کائنات کی ماں ہے جس نے محمد جیسا سفود جنب و ماں کیسی ہوگی اس قربان جم رب کے بھی کیا بے نیاز ہے باپ دکھایا نہیں اور ماں کو پچیس سال کے عمر میں اٹھا لیا باپ بھی پچیس سال کے عمر میں فوت ہو گئے تھے اور ماں بھی پچیس سال کے عمر وہ لوگ کہلیں کہ جی ادھر وہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے وہ جانے نہیں دیتے جانے نہیں دیتے روکتے ہیں تو ہماری معذرت بڑا میرا دل خراب ہوا تو ایک پٹرول پمپ پہ ہم کھڑے تھے میں کہتا ہے یا اللہ میرا اتنا سفر بیکار گیا تو ایک گاڑی آکے روکی ہوں پاکستانی تھا تو اس سے ہمارے ایک ساتھے نے پوچھا بھئی آپ ہمیں حضرت آمنہ کی قبر آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہا لگا جی دیکھی ہوئی ہے کہا ہمیں لے جاؤ گے کہا جی نہیں ادھر پولیس ہوتی ہیں پکڑ لیتے ہیں بیزت کرتے ہیں پھر پتہ نے اسے کیا خیال آیا کہہ نے کہا کہاں سے آئے ہو پھر پاکستان سے آئے ہیں کہہ نے کہا تمہارا نام کیا ہے ان کا جی میرا نام سعید ہے اس کا افضل اس کا سلمان میں تھوڑا آگے کھڑا تھا کہا اس کا تو اس کا نام تارک جمیل وہ کہہ نے کہا یہ وہی تو نہیں جس کی کیسٹیں چلتی ہیں ان کا جی ہاں یہ وہی ہے تو وہ کہہ نے کہا اس کی کیسٹ تو میں ابھی بھی سن رہا ہوں تو میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکھی جس تو اس نے گاڑی وہاں بند کر دی اور ہمارے جیب میں بیٹھ گیا تم چار کلومیٹر سڑک پہ چلے ابواہ سے واپس پھر گاڑی اندر اس نے نیچے اتاری اور کوئی پانچ چھ کلومیٹر میں اندر لے گیا کوئی راستہ نہیں صرف یاد داشت کی سڑک تھی جس پہ وہ چل رہا تھا پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں علجتے ہوئے تنگ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے یوں یوں جیسے توفان میں کشتی ڈولتی ایسے ہماری جیب یوں ڈولے یوں ڈولے یوں ڈولے لیکن اس حلہ کے بندے نے میرے اوپر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا کہ اس نے مجیرے میری ماں کی قبر تک پہنچا وہاں پہاڑ تھے بڑے نہیں تھے کوئی ہوں گے چالیس پچاس فٹ کے ہائٹ کے پہاڑ تھے سارے سلسلے ایسا تھا اونچے پہنڈے کالے سیاہ اپس میں گتھے ہوئے بیچ میں بہت تنگ راستے جہاں سے ہم گزرے تھے اور کیکر چھوٹے چھوٹے اور کانٹے بڑے بڑے درختوں پہ کیکر کے پتے نہیں تھے بس کانٹی کانٹے تھے تو ایک پہاڑی تھی کوئی چالیس پچاس فٹ کی اونچائی تھی اس پر جیسے یہ آپ نے یہ بنایا ہوا ہے دائس سا اس کو دگنا کر لو کوئی تقریباً بیس بائی بیس قدرتی وہ فرش تھا قدرتی باقی سا پہاڑ ایسے تھے اور وہ جگہ یوں ایسے فلیٹ تھی اوپر اس کے اوپر قبر تھی ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اندھیرہ ویسے ہی سوگوار شے ہے ادھر جہاں میں کھڑا تھا وہاں تو غم کی ایک داستان تھی اور ایک عجب کہانی تھی ابوا کے پہاڑ کے سینوں پر کہ محبوب ترین ہستی کو یہاں وہ دکھ دیا کہ ساری زندگی میرا نبی بھولا نہ سکتا تو وہاں میری عجب قیفیت تھی میں تمہیں آواری ٹاور میں بیٹھ کر وہ قیفیت کیسے سمجھا تم جاؤ تو تمہیں پتا چلے تمہیں بس پیسے بنانے کا ہی شوق چڑھا ہویا ہے کہ مال بنا ہے اے پروجیٹ لگ گیا ہے اے لامنہ ہے ایدہ نقشہ دل اچھ آیا ہویا ہے دماغ اچھ آیا ہوئی ہے ایو کر دے کر دے مر جا ہوئے جا آگے اولاد بھائی میں چوتھے مہینے ہر چاہے بھیے چھوٹ آکے بھیے لی ہو جا ہوئے ہاں ماں باپ اولاد کا مستقبل نہیں بنا سکتے اس لئے ماں باپ کے ذمہ ہے اولاد کو آداب سکھاؤ اخلاق سکھاؤ دین سکھاؤ دنیا بھی سکھاؤ مقدر اللہ کے حوالے ہے ممکن ہے تمہاری بنائی ہوئی دولت کو چند دنوں میں اڑا کے رکھنے اور ممکن ہے فقیروں کے جھوپڑوں میں بادشاہ پیدا ہو جائیں میں وہاں اتنا دکھی ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی مجھے وہ دکھ نہیں تھا جو میں وہاں محسوس کر رہا تھا شام ڈھر رہی تھی سورج زرد ہو چکا تھا چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور میں دو چودہ سو سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں میرے نبی کی ماں مر رہی تھی پچیس سال کے عمر جوان حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد مدینہ گئی نہیں تھی جب اللہ کہہ نبی چھ سال کے ہو گئے تو عبد المطلب سے اجازت چاہیے کہ میں اپنے خامند کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا تو انہوں نے اجازت دے دی تو یہ تین افراد کا کافلے تھا میرا نبی میرے نبی کی ماں اور ایک خادمہ ام ایمن ان کا نام ہے برکت نام برکت ہے کنیت بیٹے کے نام سے ام ایمن کلت ایک مہینہ وہاں رہے مہینہ کے بعد یہ واپسی ہو رہی ہے اور مدینہ سے جب لوگ چلتے تھے تو پہلی رات آتی تھی ان کی ملل دوسری روحہ اور تیسری آفایا اور چوتھی عرج اور پانچویں ابوہ اور چھٹی غصفان اور ساتویں مرہ زہران اور آٹھمیں دن شام سے پہلے پہلے یا شام تک قافلے مکہ میں داخل ہو جاتے تھے یہ بیچ کا راستہ تھوڑا ہے یا چار سو پنجی کلومیٹر تو سڑک کی وجہ سے بیچ میں سے تھوڑا ہے کافی تھوڑا ہے کم از کم بھی ڈیڑ ڈیک سو کلومیٹر اس میں سے حضف ہو جاتے ہیں تو جب یہ ابوہ پہنچے ہیں ابھی ابوہ کی بستی وہاں سے دس کلومیٹر ہے یہاں پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ پہ موت کا حملہ ہوا جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں چونکہ اچانک موت کا حملہ ہوا اور کیفیت بھی ہوئی میرا بھائی دل کا ڈاکٹر اسے سنتا رہتا ہوں تو وہ پسینہ ماتھے پر اور یوں کروٹیں بدل نہیں ہیں بولنا چاہتی ہیں بولا نہیں جا رہا اللہ کا نبی بولاتے ہیں امم 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 آگے جواب نہیں دے پاتے تو پھر آخر میں ساری طاقت کو جمع کر کے یوں کہا کل حی میت و کل جدید بار لگتا ہے بیٹا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور ہر زندہ نے مر جانا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے ہر شہنے ڈھل جانا ہے لیکن 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 تو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا ولتو طہرہ تیرے ذریعے سے دنیا پاک ہو گیا اور شمہ بجھ گیا اور اللہ کہاں بھی یوں ماں کے سینے پہ یوں سر رکھا گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے اور آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہائے ہائے میں نے جب بھی یہ قصہ بیان کیا میں آنسو نہیں روک سکا میری زندگی کی میری زندگی کے سرمایے میں سے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ میں نے یہ سفر کیا میں وہاں پہنچا پھر وہاں قبر کس نے کھو دی یہ نہیں پتا مجھے نہ مجھے کسی کتاب میں ملا ہے میرا یہ قیاس ہے کہ ام ایمن پھر گئی ہوں گی اب واقعی بستی جو وہاں سے کوئی دس پندرہ کلی میٹر بن جاتا ہے پھر وہاں سے لوگوں کو لائی ہوں گی یہ قیاس ہے کسی رہگیر کے گزرنے کا وہاں کوئی نظر نہیں آتا ممکن ہے کوئی رہگیر بھی گزر گیا ہو قبر پتھر ہیں پتھر انہیں توڑنا کوئی آسان کام ہے تدفین کے بعد جب لوگ نیچے اترے ام ایمن بھی اتریں اللہ کے نبی ساتھ تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو غائب نیچے اترے تو غائب تو انہیں پیچھے دیکھا اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو ام ایمن واپس گئی ہیں تو کیا دیکھا اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کے رو رہے تھے اوہ ایسے وہ قبر کے پتھر نہیں ہوتے ہیں جب ام ایمن قریب گئیں تو آپ سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اما تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں یہ معصوم بچہ نہیں سمجھ رہا کہ قبر میں جانے کے بعد ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں کوئی نہیں ساتھ جایا کرتا ہے تو ام ایمن نے اٹھایا اور کھینچا تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا ابھی آگے کتنی راتیں پڑی ہیں میں عصفان مرززہران پھر مکہ ان تین رات تین دن میں اس بچے کا آنسو کنشنے والا کوئی نہیں اپنوں میں سے اور نوکروں سے کوئی تسلی ہوتی ہے میرے باپ نے میری گود میں جان دی چوتھے دن میں اس کا صدمہ بھول گئی میری ماں مری میں حج پہ تھا اس کا غم میں آج تک سینے میں لیے بھرتا اس بات کو ستاون سال گزر گئے میرے نبی کے عمر ترے سٹھ سال ہو گئی چھے ورس کے عمر کا قصہ ہے آپ نے حج کا اعلان کیا اور مدینہ سے بارہ ہزار حاجی لے کر چلے لیکن ایک قیام اس میں زیادہ ہے آپ نے ایک رات ذل حلیفہ میں قیام کیا اللہ کے حکم سے تو ذل حلیفہ پھر ملل پھر روحہ پھر اثایہ پھر عرج پھر ابوہ چھٹی رات پہنچے تو ابوہ تک یہ کافلہ حاجیوں کا مدینہ سے بارہ ہزار تھا ابوہ پہنچ کے یہ کوئی ستر ہزار کے قریب ہو چکا تھا ان کافلوں کے ٹھہرنے کے لیے ابوہ کی وادی تھی چوڑی وادی ہے وہ تقریباً کوئی پانچھے کلومیٹر کا فلیٹ میدان ہے تو وہاں کافلے اترتے تھے لیکن میرے نبی جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے کہا ادھر ہی خیمے لگا دو وہاں خیمہ چھوڑو گتا تھا بندہ نہیں بیسکتا ستر ہزار کا کافلہ کا ادھر خیمے لگاؤ جہاں جگہ ملے لگا دو سارے حاجیوں کو ماں کے قبر کے چوترف اتارا پھر خود چلے اور ماں کی قبر کے سرحانے یوں بیٹھے گھٹنے اٹھا لیے ہاتھ اوپر رکھے اور سر یوں گھٹنوں میں دے کر کہ یہ میں چھوٹے بچے نہیں ماندے بالے اس کیفیت میں مسلسل کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے سر نہیں اوپر اٹھا ہے واہ میرے رب کیا تیرے نظام ہے ستاون سال گزر گئے ہیں میراج ہو چکا ہے جنت دیکھ چکے ہیں جہنم دیکھ چکے ہیں اللہ دیکھ چکے ہیں اللہ کی بھی زیارت ہو چکی ہے میراج میں اتنے مقامات تیہ ہو چکے ہیں پھر ماں کی قبر پر یوں بٹھے پھر استمنہ کا اظہار کیا کاش میری ماں ہوت تو میں اس کے لئے نماز بھی توڑ دیتا پر آج کے ماں باپ بھی تو بڑے نادان ہیں بیٹوں کو دنیا ہی پڑھاتے رہتے ہیں انہیں دین تو بتاتے نہیں کہ انہیں پتا چلے کہ ماں کی سے کہتے ہیں باپ کی سے کہتے ہیں او لیول اے لیول او لیول اے لیول ہائے 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 اللہ اکبر میرا وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا میں وہاں کھڑا ہوں کہ جب میری امت ماں کو زلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی ان تلید الامت رب باتا جب بیٹیاں بھی غرائیں گی ماں کو تو اللہ کیامت کا تھماکہ کر دکھا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ملک بڑے امن والا تھا زبال کیوں آ گیا فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ نہ فرمان ہوئے نہ فرمانی کی کیا شکلیں قائم ہوئیں میں ایک حدیث کو جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ اِذَتْ تُخِذَلْفَيْءُدُوَلَهِ جب حکمران طبقہ مال کھا جائے گا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا امانتیں ہڑپ ہوں گی وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا زکاة کا انکار ہوگا وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور مَاوْكِ نَافرمان ہوں گے وَأَدْنَا صَدِقَهُ دوست کو گلے لگائیں گے وَأَقْصَى عَبَاهُ اور باپ کو دھکا دے دیں گے وَأَدْنَا صَدِقَهُ